کفن دفن کورس سبق نمبر دو مرتے وقت کے احکام مرتے وقت سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے اور اللہ نہ کرے اگر کسی نے مرتے وقت موں سے کفریہ کلمات نکالے تو یوں کہیں گے کہ مرتے وقت موت کی سختی کی وجہ سے بیچارے کے ہوش ٹھیکانے نہ رہے اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے کیونکہ جس کا دماغ موف ہو جاتا ہے وہ معذور ہوتا ہے تو اس کو معذور سمجھیں گے روح نکلنے کے بعد کے احکام میت کے آزا سیدھے کر دیں تاکہ اکڑ کر ٹیڑے نہ ہوں آہستہ آہستہ یہ دعا بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر دیں جبرے باندھیں تاکہ کھلا مو برا نہ لگے اور کوئی چیز مثلا مکھیاں اندر نہ جائیں اور نہلاتے وقت پانی مو میں نہ جائیں دونوں پاؤں کے انگوٹے آپس میں باندھیں تاکہ ٹانگیں ادھر ادھر ہو کر بری نہ لگیں میت کے قریب عود یا لوبان کی خوشبو کر دیں اور اگر میت کپڑے میں لپٹی ہو تو پاس قرآن پڑھنا مکروہ نہیں لیکن غسل دینے سے پہلے دل میں پڑے یا میت سے دور پڑے اور جب غسل دے دے تو پھر خیر ہے اسی طرح حیض و نفاس والی عورت بھی میت کے پاس نہ بیٹھے بلکہ میت سے ہٹ جائے اب میت کے غسل و کفن اور تدفین میں جلدی کریں موسیقی